اسلام میں مشترک فیملی کا تصور بیانت فرمائے مشترک فیملی کا تصور اسلام میں جو تصور دیا ہے سماج کا اس میں مشترک فیملی کا تصور نہیں لیکن اگر جیسے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں میں مشترک فیملی کا تصور اگر رہ گئے ہیں کیونکہ جاہاں اسلامی نہیں ہے اس بات پسند یہ تو شکر اسلام نے نہیں دیا عرب میں لوگ قبیلے کے اتاز میں رہتے تھے لیکن مہاں پر آم تو اپنے ایسا ہوتا تھا کہ شادی کرنے کے بعد باپ لڑکے کو الگ مکام بنا دیتا تھا اور کہتا تھا اپنی بی بی لے کر در رہتا سارے گھر کا سماج کا سب معاملہ ایک جیسا ہوتا تھا باپ کچھ بھی لے سکتا کب سے جو حکم ہے اللہ کی رسول کا ایک لڑکے نے آکے شکایت کیا اللہ کی رسول سے اللہ کی رسول میرے والد میرے مال میں سے جب چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں پوچھتے ہیں اور اس کو اچھا نہیں لگتے ہیں اب مال لے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال لے جاتے ہیں ابھی تیرا مال لے جاتے ہیں صرف اتنی سی بات تجھے بھی لے جائے تو بھی ان کو ہاتھ ہے تو تیرا مال سب تیرے باپ ہی کا ہے اس پہ سکایت نہیں کر سکتا باپ لے جاتا ہے باپ لے جاتا ہے یہ تیرا مال جتنا بھی ہے سب تیرے باپ کا ہے لیکن ایک حکم تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ باپ بیٹے کو برباد نہیں کر سکتا تو اس کا سارا مال کسی کو بھی بیش دے گرہ ملی صاحب نے بتلایا ہے سارا مال تو باپ کا ہے تو بیٹے نے کوئی نکار بنایا ہے کوئی نکار بنایا ہے کہیں بھی کھڑے ہو کر سوڈا کر دیا وہ ہم نے بیش دیا ہے پلیش آپ نے بتایا ہے باپ کہ ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے درگا ہے باپ کا وہ لے سکتا ہے بھی ضرورت اپنے تمام کے لئے لیکن یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو نقصان پہنچانے کے لئے اسے ضلیل کرنے کے لئے اس کے مال میں نہیں سندہ سے مسلم کرتا کریں یہ نہیں تو مشترک فیملی کا مسئلہ تو ہے بہت لمبا مسئلہ ہے اور یہ مخت اس کے لئے مناسب نہیں ہے موسیقا